مجھے کہتے ہیں کہ تم چونکہ کیتھلک ہو تم جہنم میں جاؤگی اور ہم مسلمان ہیں تمہیں مسلمان بننا پڑے گا اگر تم جنت میں جانا چاہتی ہو میری سوچ کے مطابق میں ایک اچھی کیتھلک ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ ایک اچھی کیتھلک بنوں میں کسی نیت کے ساتھ گناہ نہیں کرتی ہوں لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں کیتھلک ہوں تو میں جہنم میں جاؤں گی اور اگر میں مسلمان ہوں تو میں جنت میں جاؤں گی تو کیا یہ سچ ہے کہ اگر وہ کرسن ہے تو وہ جہنم میں جائے گی بہن میرے مطابق اگر آپ سچے عیسائی ہیں اگر آپ صحیح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتی ہیں انشاءاللہ آپ جنت میں جاؤگی لیکن لیکن اگر صحیح طریقے سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تم سچائی کو جان لوگے اور سچائی تم کو آزاد کر دے گی صحیح اب آپ کس کی پیروی کرتے ہو یہ میں نہیں جانتا کہ کیا آپ اپنے چرچ کی تعلیمات پر عمل کر رہی ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر اگر آپ اپنے چرچ کی پیروی کر رہی ہیں آپ کے جہنم میں جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کر رہی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جنت میں جاؤگی اب اگر آپ نے بائبل پڑھی ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات لکھے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بائبل میں کتنی آیات ہیں بہن کیا آپ مانتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے میں اس معاملے میں کنفیوز ہوں میں اس معاملے میں نہیں جا رہی میں ہاں اور نہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں وہ کنفیوز ہو گئی ہے نہیں یہ کنفیوز نہیں ہے لیکن میں ایسا کوئی جواب نہیں دینا چاہتی جس کے بارے میں میں نہیں جانتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتی ہو یا نہیں جانتی ہو بہن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جانتی ہو یا نہیں جانتی ہو تمہارا یقین کیا ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں جی میرا یقین ہے کہ وہ خدا ہے بس اتنی سی بات میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کیا جانتی ہیں آپ نے اسے کو ثابت نہیں کرنا میری بہن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا کہتا ہے کوئی مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے ہمارا یقین ہے کہ وہ موجزانہ طور پر پیدا ہوئے بغیر باپ کے اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ مسیحہ ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اندھوں کو بنائی بخشتے تھے مسلمان اور عیسائی ساتھ ساتھ ہیں لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اختلاف کہاں ہے اختلاف یہاں ہے بہن وہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو معبود کہا حقیقت میں اگر آپ بائبل پڑھیں گی وہاں کوئی ایک بھی غیر واضح آیت نہیں ہے کوئی بھی مشکوک آیت نہیں ہے پوری بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں اور میری پرستش کرو بہن اگر آپ ایک بھی غیر واضح آیت بتا دیں ایک مشکوک آیت بتا دیں بائبل میں کہیں سے بھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو میں آج ہی سید قبول کرنے کے لئے تیار ہوں حقیقت میں اگر آپ نے بائبل پڑھی ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں میں نہیں میں آپ کو دیتا ہوں جی ہاں آپ کو آدھا جواب مل گیا میں آپ کو پورا جواب دوں گا انشاءاللہ آپ کو آدھا جواب مل گیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ سچے عیسائی ہیں تو آپ جنت میں جاؤ گے آپ نہیں جانتی کہ سچا عیسائی کون ہوتا ہے میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں کہ صحیح عیسائی کون ہوتا ہے اگر آپ کو دیتا ہے جیسی سچے عیسائی کون ہوتا ہے تو پھر اللہ کی بات جاہی تمہارے پاس پہنچ چکی ہے گوسپل آف جون چپٹر نمبر فائی ورس نمبر تھرٹی میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ باپ سے سنتا ہوں اس کے مطابق عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راز ہے کیونکہ میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ اسی کی جس نے مجھے بھیجا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ خود سے کچھ نہیں کرتا اللہ کی مرضی سے کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں تو وہ مسلمان ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں یہ صاف طور پر لکھا ہے گوسپل آف جون چپٹر نمبر فورٹین ورس نمبر ٹوئنٹی فور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میری باتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا اور جو کلام تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا اپنا کلام نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اسرائیل کے مردوں میری بات سنیں اللہ نے آپ کے سامنے ہی عیسیٰ ناصری کی تصدیق کی کیونکہ اس نے اس کے وسیلے سے آپ کے درمیان عجوبے موجزے اور الہی نشان دکھائے آپ خود اس بات سے واقف ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا آپ لوگوں کے درمیان عجوبے اور موجزے کے ساتھ اور جو اللہ نے نشان دکھائے ہیں آپ خود اس بات سے واقف ہیں تو بائبل سے آپ کو بتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے اور برگزیدہ پیغمبر ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اگر آپ اس بات کا موازنہ کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کیا کہا میں نے کہنا آپ کو بتایا تھا کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو زیادہ مانتے ہیں گاؤسپل اف لیوک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو ہر احکام کو ماننا پڑے گا گاؤسپل اف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 یہ نہ سمجھو کہ میں موسوی شریعت اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کی تکمیل کرنے آیا ہوں جیسے میں نے اپنی تقریر میں بتایا کہ یہ بوک آف ڈیٹورمنی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں لکھا ہے اور بوک آف آجزائے چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 225 میں لکھا ہے اور بوک آف لیوٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7-8 کہ تمہیں سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے ہم مسلمان سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں لیکن اکثر عیسائی کھاتے ہیں یہ صاف طور پر لکھا ہے بوک آف ایفیسین چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں بوک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 کہ آپ کو شراب نہیں پینی چاہیے مسلمان شراب نہیں پیتے لیکن عیسائی پیتے ہیں تو عیسائیت کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو ہم مسلمان ان عیسائیوں سے بہتر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے گوزپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 میں لیکن میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے کہ میں جا رہا ہوں اگر میں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا لیکن اگر میں جاؤں تو میں اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا اور یہ گوزپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12-14 میں بھی واضح طور پر لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تم کو مزید کچھ بتانا ہے لیکن اس وقت تم اسے برداشت نہیں کر سکتے جب سچائی کا روح آئے گا تو وہ پوری سچائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا بلکہ صرف وہی کچھ کہے گا جو وہ خود سنے گا وہی تم کو مستقبل کے بارے میں بھی بتائے گا تو یہ کنگ جیمز ورین سے زبانی حوالہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیشین گل کر رہے ہیں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اگر آپ صحیح حیسائی ہیں اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح طرح سے�만 رکھتی ہیں تو آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا پڑے گا تو اگر آپ صحیح حیسائی ہیں تو اگر آپ صحیح حیسائی ہیں آپ پر رہے بscenes لوگ محمد صلی اللہاں ا destiny حمد divorce